پاکستان میں یوٹیوب کا سسٹم ڈاؤن ہونے کے بعد پھر بحال ہو گیا ہے چالیس سے پینتالیس منٹ تک یوٹیوب ڈاؤن رہنے پر خوب باتیں ہوئیں کیا یوٹیوب تقنیقی وجوہات کی وجہ سے بند ہے سارفین سوال کرتے رہے یوٹیوب استعمال کرنے والے افراد کے پی ٹی اے سے رابطے بھی ہوئے یوٹیوب ڈاؤن کے نام سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی چھایا رہا اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ڈار صاحب یہ کیا ہوا ہے چالیس سے پینتالیس منٹ تک یوٹیوب کا سسٹم ڈاؤن رہا ہے اس کے بعد پھر بحال ہو گیا بس جتنا دورانیا تھا میرے حال ہے امران صاحب کی تقریر کا اپنی دیرے یہ ڈاؤن تھا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ریسٹ پاسک اندر بھی ڈاؤن ہوا میں بڑا حیران ہوا کہ یوٹیوب یا گوگل سہر ایکی کمپنی ہے ان کو کیسے پتہ ہے کہ امران صاحب کی جب تقریر پاکستان میں ہونی ہے most of the times in recent past تو اس time پہ اس کی services پاکستان میں ڈاؤن ہونی ہے اور میں بھی تک حیران ہوں اور میں خود بھی خوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا جسی طرح پتہ لگ سکے کہ وہ امران صاحب کی اس پر بات ہے کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو عام ناس ہے وہ ناس ہوں تو ملکہ اس کے حوالے سے کیا تو آپ کو ذات ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ عرصے کے اندر ہمارے سامنے آ جائیں گے پاکستان تحریک انصار کو لے کے جن اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے ایک کام گوگل کا نہیں ہے پھر یہ صورتحال اچھی نہیں ہے اور اس کی اچھے نہ ہونے میں جو ریزن ہے میں آپ کے ساتھ اپنی دانشت کے مطابق شیئر کر دیتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن وہ میرا کسیرین سی ہے ایک یوٹیوب کانٹنٹ کریٹر ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جب یوٹیوب پر پابندی لگی اور آپ کو یاد ہوگا وہ تقریباً پانچ سال کا دورانی آتا ہے جب پاکستان پر پابندی لگی اور وہ ایک ناموسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوالے سے گستان خانہ ویڈیو جاری کی گئی اور اس ویڈیو کو نہ ہٹائے جسٹک پر ایسے پاکستان اور اس نے کہا ہی ہماری کمیونٹی کائیڈ لائن کے مطابق ہے اور اس نے ویڈیو نہیں ہٹائی چنانچہ ہم نے وہاں پر باہد ملتا ہے اسلامی جس نے یوٹیوب پر پابندی لگا دی باقی جتنے بھی اسلام بھی ممالک تھے ان سب نے یوٹیوب پر پابندی جو ہے وہ یہاں جسٹیٹس کو تھا ان کا وہ رہا اب ہم نے پانچ سال پر ہٹا دی تو سوال یہ ہے کہ بھائی ہم اس وقت ہے وہ کیا زیادہ پیار تھا پانچ سال پر ہمارا کم ہو گیا کہیں تو غلطی ہوئی ہیں پہلے ہوئی ہیں پانچ سال کا جو گیپ آیا میں سٹیٹسکس کی بات کر رہا ہوں پاکستان پانچ سال گوگل سے پیچھے ہٹ گیا پانچ سال کا گیپ آ گیا بہت سارا کانٹینٹ ٹیٹر نہیں آیا بہت سارا پاکستان میں ریوینیو نہیں آیا بہت ساری ریمیٹنس نہیں آئی پاکستان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی بڑی ملنائنشنل اور جن کے اساسے اتنے ہیں کہ وہ پاکستان جیسے کئی سو ممالک کے کردے اتار سکتے ہیں تو ان کو یہ باتیں نوٹ تو وہ ضرور کرتے ہیں وہ ان باتوں کی طرف دھیان ضرور دیتے ہیں اور وہ جو میرا ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کمپنیز کے بارے میں وہ فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لیتے لیکن جب وہ ایکشن لیتے ہیں تو اس کا خمیازہ اس جگہ کی نسلے بھگتی ہیں میں آپ اس کی ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں گوگل پر کلک پیسے یا جو ریٹ تھا جو پرسنٹ ایج تھی وہ پہلے ویب سائٹ کی اگر میں بات کروں دومینز کی یا اس کے بعد میں گوگل کی بات بیوز کی بات کروں تو اس کی پرسنٹ ایج پاکستان میں بہت اچھی تھی اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت برید ہونے لگ یعنی میرا ایک منٹ کا دورانیا ہے اگر وہ پاکستان میں دیکھا جاتے میری ویڈیو کا تو مثال کی طور پر مجھے دس روپے ملیں گے اور وہی اگر دورانیا امریکہ یا کسی ترقی آفزہ ملک میں دیکھا جائے گا ایمین بھارت میں بھی دیکھا جائے گا تو مجھے اس سے کئی گناہ زیادہ پیٹھیں گے میبی پائیو ٹائم سین ٹائم زیادہ پیٹھیں گے ہمارے ہاں اس کا یہ رویہ یا روش ہونے کی وجہ صرف ہمارا کوئی مذہب رنگ نسل یا ہماری جو قومیت ہے وہ نہیں ہے وہ ہماری حرکتیں ہیں اور ان حرکتوں کے اندر یہ ہے کہ ہم نے سپیمنگ بہت زیادہ کی ہم نے اس کے الگوریتم کے اندر چھیڑ شار کی اور اس نے اس کا کیوں نوٹس لیا اور اس نے ہماری مارکٹ کو دیکھا کہ ہم کتنا بیسا ایک سپینٹ کرتے ہیں اور ایک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس نے فیسا لیا تو اگر آپ یا کوئی بھی شخص پاکستران میں ایک سرٹن ٹائم کے لیے ایک نہیں دو تین مرتبہ تو میں نوٹس کر چکا ہوں اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں کر کے خان خان کی اگر تقریب ہے دار صاحب ہم آج جو بدلتی دنیا کے تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ نہیں ہو رہے ابھی تک بھی دار صاحب ابھی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو بدلتی دنیا کے تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ نہیں ہو رہے ہم ابھی بھی دیکھیں جی ہم تو ظاہر ہے اس سے ہم وہاں میں نہیں ہو رہے لیکن کچھ ہمارا پارٹ آف سائیٹی ہے جو اس کے ہونے کی کوشش کر رہے یعنی کہ ہمارے ہاں یوٹیوب کا قائدہ ایک بزنس ہے وہ روڑوں روپے کا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں کہوں کہ ہنڈرز ان میلینز آف دالر کا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا پاکستان میں بہت بڑا بڑا کانٹینٹ کریٹر موجود ہے اور وہ پیسے کمار ہے اور اس کے پیسے کمانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں فورن پیسہ آتا ہے ریمیٹنس آتی ہے پاکستان میں جب وہ آتی ہے تو وہ اس کا ٹیکس کٹتا ہے اور وہ ٹیکس حکومت پاکستان کو جاتا ہے تو اگر اتنی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ آپ اگر تو چھیڑ چھاڑ کریں گے اپنی صدا پر اور آپ سامنے نہیں آئیں گے اور پیچھے رہے گے آپ کہیں گے ہم نے بڑا تو یہ ایبنچوری آپ یہاں پر بسنے والے 22-22 کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ ان کمپنیز نے آپ کے خلاف پر کاروائی کرنی ہے یہاں سے بھی کیسی پالیسیز اور اکزامات اٹھا لینے ہیں میں جس کا علف کر رہا ہوں کہ خمیادہ انتر کے لئے بکتیں گی جس میں نے آپ کو پر کلک ریٹ کا بتایا وہ آج سے دس پندرہ سال پہلے پاکستان پر لاغو ہو گیا تھا ہماری ایک نسل جو ہے وہ اس کا خمیادہ بہت رہ گیا اور آنے والی بھی بکتیں گی کہ پاکستان میں ریٹ کم ملتا ہے اور جو دسپیشن پاکستان میں ہے جو پاکستان میں ویورشپ ہے اگر آپ اس کے اندر بھی اپنے سسنس پہ استعمال کرتے ہوئے اس کی ویورشپ کو روکنے کی کوشش کریں گے یعنی کہ آپ اس کے ڈیریکٹ پیزنس کے اندر ہرڈل ڈال رہے ہیں آپ ڈال رہے ہیں اگر آپ ڈال رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے کی ریٹی نہیں ہے دیکھیں ہمیں گانزمشن پہ بات کر رہے ہیں بیسے ہمارے سامنے کی بات کر رہے ہیں اس پاسیو ویگر دیر تو دن دیس ای پروبلم دیکھیں تو جس نے شیر کسیم کے ایک نومک پرنچ کینسے اگر آپ اس قسم کی جھر چھاڑ کریں گے تو دن دیر بل بی اپر بل یہ تو اس کا ایک ماتھمیٹک یا ایک نومکل اوبرگیو ہے اگر دن بیٹ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میں خواہش بھی کرتا ہوں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ گوگل کی جانے سے میں ٹیکسکل کشو آ گیا ہو لیکن وہ سوری طور پر انٹرمیٹ کر دیتے ہیں یا سوری طور پر ایسا کوئی نہ کوئی فلائر یا ایمیل آ جاتی ہے جس سے پڑا لگ جاتا ہے لیکن جب ابھی نہ آیا اور اس قسم کے خاص سپیسرک ٹائم پریسیزم بھی چیزیں ہو رہی ہوں تو ایک یہ چیز کی جانے بشارہ کرتی ہے کہ جو ہمارے فیصلہ ساتھ ہیں یا جو ہماری حکومت وقت ہے وہ چاہتی ہے کہ امران خان کا جو تقریر ہے یا جو اس کا موقف ہے پیمرا پر تو ہم نے پابندی لگا رکھی ہے وہ نہ جائے آڈینس پر پیسل پر اگر تو ان کی یہی سٹریٹیجی ہے تو محضرت کے ساتھ یہ کوئی کامیاب سٹریٹیجی نہیں ہے یہ فلائب سٹریٹیجی ہے اور اس کی میں بہت ساری تعویلیں ورلڈ بہت بڑی بہت نیسیف ورلڈ ہے اور یوٹیوب اس کا ایک پارٹ ہے آپ اسے طلب سے جانتے ہیں کہ اور کسنے ایسے بہت سارے پلیٹفارمز موجود ہیں اور ایسے بھی بہت سارے پلیٹفارمز موجود ہیں دیجیٹل ورلڈیوں پر جہاں پر آپ ان دوام سے اگر جو پابندیاں ہیں ان سے ہٹتے ہٹاتے پچھتے بچھاتے بھی امنا موقع بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مرتزا ڈاور انکر پرسن کیفیٹر ٹی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے